موسیقی سلام علیکم ناظرین میں نام سید شاکر علی میرے ساتھ موجود ہے سید محمد عباس اور خوش آمدی ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح موجود ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور وہ ایک گانہ ہے آج جس کو ہم بڑا مشہور ہے جس کو ہم بہت سنتے تھے لیکن اس کو انہوں نے ایک ٹریبیوڈ کے طور پہ پیش کر رہا ہے بی پارک جی نے جس کا نام ہے تیری مٹی پراک ہماری طرح سے پرک تو انہوں نے دوبارہ گانہ ہے وہ پیش کر ہے ڈاکٹرز کے لیے اور جتنے بھی فرنٹ لائن پہ جتنے بھی سولجرز ہیں پولیس اور جتنے بھی فورسی ہیں وہ سب جو ہمارے لئے آپ نے زندگیاں جوہے وہ مشکل میں ڈال کے جو آگے گیتے ہیں سرکھ کرتے ہیں ہمیں ان کے لئے انہوں نے ایک ٹریبیوٹ پیشتے ہیں تو سیدھا چلتے ہیں گانہ سنتے ہیں بہت ہی بات کرتے ہیں یہ بھی کو ننہی سی ہسی بھولی سی کشی پھولوں سی وہ باہیں بھول گئے جب دیش نے دی آواز ہمیں ہم گھر کی راہیں بھول گئے ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے جانے بطر سو جانے بجھے ہمیں نید اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے تیری مٹی میں مل جاوڑا گل بڑھن کے میں خل جاوڑا اتنی سی ہے دل کی عرضو پہلے تو ہم اپنے ان ڈاکٹرز کو پہلے میڈیکل سٹاپ کو دل سے ہم سلام کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو کہ وہ اپنی جانے کہتے ہیں کہ ایک سرد پہ جو خوجی ہوتا ہے وہ جو گولی کھا کے وہ سرد پہ لگا ہوتا ہے اپنی ملکی حفاظ کر رہا ہوتا ہے تو آج وہ ہی کام آج یہ ہمارے محافظ ہیں یہ اس قوم کو اس قوم کے لوگوں کو ان کے بچوں کو وزرگوں کو بچا رہے فس اس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جو کرونا سے ڈائریک ڈڑ رہے ہیں تو یہ کس کے لیے یہ ہمارے لیے تو پوری قوم کو پوری دنیا کے لوگوں کو ان کی عظمت کو سنام کرنا چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کے بازو بننا چاہیے اور ان کی بات سننا چاہیے کیونکہ ان کی کیا کہتے ہیں جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اس سے پر عمل کر رہے ہیں کس طرح کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں اور اس پر لوٹ کریں ہسپیلٹ کے اندر تو دیکھیں نا یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہ میں نے کہی کیسے ایسے بھی دیکھیں ڈاکٹرز کے جو کیا کہتے ہیں اپنے گھروں میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا ہوں کہ ہم اپنے گھروں پر جائیں دور سے اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں اپنے پیاروں سے پیار نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر تو تکتی بڑی قربانی دے رہے ہیں ہمارے لیے آ کے انہیں پتہ ہے کہ یا ہم بلکلوں ڈائریکٹ ان کے سامنے کرونا بارے سے سامنے ہیں اور بس کئی اس بات کا بھی ذکر ہوں نے صحیح ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اگر لگا ڈاکٹر اپنے گھر جا بھی رہا ہے تو جو سوسائٹی ہے جو اگر کوئی اپارٹمنٹ ہے یا کوئی سوسائٹی ہے تو وہ لوگ اس کو اچھا ڈریٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ بھی جاؤ یہاں سے اپنی فیملی کو بھی لگے جاؤ تو کم از کم میں اس موقع پر تو خیال کرنا چاہی گے ہمارے لئے کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں ہمارے لئے اپنی فیملی سے ایک ہفتہ پندرہ بندرہ دن وہ آسپلیاں آ رہے ہیں دن رات لگے ہیں اور پھر اب وہ اگر اب وہ اپنا بندہ گھر آ رہا ہے تو اپنے گھر آ رہا ہے آپ کو کیا ہماری قوم کو ہم میچویلی میں کہہ رہا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی جیسے بھی اس میں اب ایک جم سے ہم نے جب پاوس کر رہا تھا ایک ایمیج آئی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو مارا جا رہا ہے کہ وہ جب ٹیسٹ گر میں آ رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں اس چیز سے یہ تھوڑا ہم جہالت والا فیکٹر ہمارے اندرہ ہے تو خیال رہا ہے انیویس کنٹنیو کرتے ہیں مجبور ہوئی جب دل کی دعا تو ہم نے دوا سے کام لیا وہ نبز نہیں پھر تھم نے دی جس نبز کو ہم نے تھام لیا بیمار ہے جو کس دھرم کہا ہم سے نہ کبھی یہ بھید ہوا سرحد پہ جو مردی خاکی تھی اب اس کا رنگ سفید ہوا تیری مٹی میں مل جا منا کل بان کے میں گھل جا منا اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہچام ہاتے رکھے تو میں لہرام نہ اتنی سی ہے دل کی آرزو مردی خواہدار دیکھیں جو ایمبولنس والے ان کو بھی سلام ہے جو ان کے ڈرائیور ہیں جو چلاتے ہیں ایمبولنس کا مردی خواہدار ہے جو اپنے پیارے ہاتھ نہیں لگا رہے وہ بیچارے آگے بڑھ کر ان کو اٹھا کے لے جان بچانے کے لیے اور اگر ایسے میں ہم یہ کریں کہ ہم اسے پتھراؤ کریں ان کو توڑ دیں ان کو خراب کر دیں ذرا سوچیں کہ کل کو اگر خدا خاصتہ ہمیں وہ ہو جائے اور ہم آہ فرس فیٹ کے لیے یا پوراں ہماری کیا حالت ہوگی یا ہمارے کسی پیارے کو ایمبولنس لینے کے لیے آئے اور میں اسے پتھر ماروں کرو تو پھر سوچیں آپ کا کیا حال ہوگا تو کیا آپ برداشت کریں گے تو جو جس کو لینے کے لیے آ رہی ہے جس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر جن کے لیے مدد کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو ہو جائے آپ کی فیلمیز کسی کو ہو جائے اور آپ کو ڈاکٹر مجھے سار نہ ہو ڈاکٹر کس کو بھاہر بھاگا دے تو آپ کی دل پر کیا بیٹھے گی تو ایسے ڈاکٹر کی ایسے ایمبولنس والوں کی ایسے میڈیا میڈیا جو اپنی جان خطر مرال کے دیکھو وہ بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کیمرا میں جو ہوتا ہے جو سٹاف ہوتا ہے میڈیا کا بھی جو ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اُت جگہ پہ جا کر جہاں پہ عام بندہ نہیں جا رہا جہاں پہ لوگ ڈر رہے ہیں جاتے وہاں سے اپنی جان خطر میں کے مگر میڈیا کے کیمرا میں ہوتے ہیں سٹاف جو ہوتا ہے ریپورٹر ہوتے ہیں اور چاہے وہ ایمبولنس والے ہو چاہے ہنگامے ہو جنگ ہو رہی ہو یا سلاب آ رہا ہو طوفان آ رہا ہو یا کوئی حالت سلاب ہو رہتا ہے تو کہاں یہ ایمبولنس والے پہلے 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 پہنچتے ہیں اپنی جان کی پرواک کیے بغیر اور میڈیا وہاں پہنچا ہوتا ہے تو خدا رہا ان کی قدر کریں ان کا احترام کریں بلکہ فسلیٹیٹ کریں ان کے لئے سہولتیں پیدا کریں ان کے لئے آپ کچھ اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے لئے دعا ہی کریں ان کے لئے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو جہالت ہے یہ پتھر مارنا ان کو روکنا ایمبولنس کو جنا دینا یا ڈاکٹر کو جو اپنے گھروں پہ آ رہے ہیں ان کو مارنا پیٹنا یہ تو سراسر جہالت ہے کیونکہ اگر وہ پھیل رہا ہے اور یہ پھیلے گا اور پھر دیکھنا یہی ڈاکٹر نگے بان ہیں یہ ہمارے بچانے والے ہیں اللہ کے بعد ہمیں ان کے حد پر آنا ہے خدا تو ان کے احترام کریں ان کا خیال کریں سنا تر ڈاکٹرز بھگوان کا روپ ہوتے ہیں پر آج ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کی اس چنوٹی کی گھئیوں میں بھگوان نے ہی ڈاکٹرز کا روپ لے دیا بہت پیارا بہت پیارا میسیج ہے ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی محسینوں کو اپنی پیاروں کو ان کو وہ جگہ نہیں دیتے یا وہ احترام نہیں دیتے کیوں ہم نے اپنے دل چھوڑے کر لیے ہیں ارے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ڈاکٹرز اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے جو کرونا لڑتے لڑتے دوگوں کو بچاتے بچاتے خود انہوں نے اپنی جان دے دی کیا ان کی فیملی نہیں تھی کیا ان کے بچے نہیں تھے ان کے ماباپ نہیں تھے ان کی پیارے نہیں تھے اگر وہ اس طرح ان کے دھر والے منع کر دیں کہ خبردار آپ نہ جائیں نہ بچائیں ان کو تو کیا بیٹے گی کیا پتہ وہ کرونا لڑا شخص آپ کا بھائی ہو کیا پتہ کرونا زیادہ آپ کا بہن آپ کی بیٹی آپ کا بچہ ہو اور وہ ڈاکٹر نہ آئے وہاں پر سب کے اپنے بچے ہیں سب کو اپنے جان پیاری ہے وہ اپنے جان پر کھیلتے ہوئے آپ کی پیاروں کو بچا رہے ہیں تو آپ انہی پر سمیتراشی کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں اور اس طرح نہ کریں ان کا احترام کریں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور ڈاکٹروں سے بھی ہے کہ وہ اپنے دل و جان سے ان لوگوں کی خدمت کریں محبت کریں اور اس طرح ٹریٹ کریں ان کو بہت خطرناک وائرس ہے وہ جلدی سے تیز سے پھیل رہا ہے میرے تو خود اپنے دو پیارے کیا کہتے ہیں اس ہفتے میں انتقال کر گئے مجھے تو اب تو اور مجھے خوفان لگا ہے اس فائرس سے در سے لگنے لگا ہے بہت ڈرنا نہیں ہے اسے لڑنا ہے احتیاط کے ساتھ احترام کے ساتھ اور میں سلوٹ کرتا ہوں پیرا میڈیکل فورس کو کو ڈاکٹرز کو ڈرسس کو اور ایمبلنس حضرات کو میڈیا کے لوگوں کو اور پولیس کو جو روڈوں پر کھڑے ہیں اسے نہیں پتا کہ کون کیا کہتے کرونا زیادہ ہے کیا کیا روڈوں پر دھوک میں گرمی کے اندر آپ کے پروٹیٹ کے لیے لوگ ڈاؤن کو کامیہ بنانے کے لیے آپ کو دھروں پر رکھنے کے لیے وہ روڈوں پر کھڑے ہیں وہ اپنا گھر بار اپنا آرام چھوڑ کر اسے یہ نہیں پتا کہ آگے کون کس سے ہم مل رہے کر رہے ہیں پھر اس ط بچے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کوئی والے سے در کے اندر آجا ہے تو بہرحال ان کا احترام کریں اور ان سب کو ہماری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے پوری پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کی طرف سے سلام ہے ان سب لوگوں کو جو سب سے پہلے بڑھ کر ان کے بچانوں میں کافیانوں میں اور میں دعا کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹس کریں شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی